اسلام علیکم ناظرین ٹی این ای ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رکساز شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز سارفین کو کھانا پکانے کے اوقات میں بلا تاتل گیس پر آہم کی جائے وزیراعظم نے موسم سرما میں گیس کی متوقع طلب کے پیش نظر لاحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سابق حکومت کے بروقت فیصلے نہ کرنے کا خمیازہ پورا ملک بھکت رہا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور صفتر بری سزائیں کل ادم قرار نہ اہلی بھی ختم مریم نواز کہتی ہیں بے گناہی ثابت ہو گئی امران خان اسی مقدمے کا سہارا لے کر اقتدار میں آیا امران خان کو گرفتار کیا چاہے کسانوں کا مہنگی بجلی اور خات کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا مظاہرین کہتے ہیں اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ڈی چوک کی طرف چانگے ڈینگی کیسز میں اضافہ ہسپتالوں میں مریضوں کا رش شمواد بھی بڑھنے لگی ملک بھر میں ڈینگی کے تیزی سے پھیلاؤں نے خطرے کی گھنٹی بچا دی جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں اروش پر پہنچ گئیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم اولادت کے پیش نظر شہر بھر کی مساجد سرکاری مارتو گلی کوچو اور سرکو پر شاندار چراغے کا اتمام کر کے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے شہر اقتدار میں گولڈن مین کی دھون اسلام آباد میں چلتا پھرتا سونے کا مجسمہ بے روزکار شخص نے روزکار کمانے کے لیے خود کو تماشا بنا لیا کراچی والوں کے لیے بجلی چار روپے ستاسی پیسے سستی ہو گئی نیپرا نے ایک الیکٹرک کو سستی بجلی کی پیدوار کے لیے ایک دبات کرنے کی ہدایت کر دی کنیڈا نے روس کے حال یا رفرینڈم کے نتائش کو مسترد کر دیا کنیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ روسی حامی افراد اور اداروں پر نئی پابندیاں لگانے کا پرگرام بنا رہے ہیں یوکرینی صدر نے بارودی سرنگوں کے معاملے پر کنیڈا سے مدد مانگ لی کنیڈین وزیراعظم کے خطرناک سمندری توفان فیونا سے متاثر ہونے والے مزید علاقوں کے دورے ٹرودوں کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور منسپلٹیز کے ساتھ مل کر کام کرے گی توفان سے متاثر افراد کی آسانی کے لیے اہم اقدمات کریں گے کنیڈا کی بھارت میں اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائس ریچاری انڈیا کی مختلف ریاستوں کا سفر نہ کرنے کی ہدایت بھارت میں جنسی زادتی کے بڑھتے واقعات پر خواتین کو محتاط بہنے کی ہدایت امریکہ کی سو سالہ تاریخ کا سب سے بڑا توفان ہر طرف تباہی دو سو اکتالیس میل فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز ہواوں سے امارتوں اور گھروں کو نقصان پہنچا سمدی تروفان آیان نے کیوبا کی کشتی ڈیبو دی بیس تارکین وطن لا پتا گیس پائپ لائن پر حملہ یورپیلز اماد پر روس کا جواب آ گیا روس کا کہنا ہے کہ گیس پائپ لائنوں کو سبوتاش کرنے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہنگری کے وزیراعظم کی امریکہ پر تنقید ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ پونے دو کروڑ کی عبادی پر مجتمع کراشی میٹرپولٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس گمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سبیداز فیزیو تھرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی 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 وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امران حکومت نے کرونا کے دوران آدم منڈی میں سستی گیس کا فائدہ نہیں اٹھایا بروقت گیس نہ خرید کر اس قوم کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا گیا مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں موسیقی عملی اور آئندہ ماہ میں گیس فراہمی کے لیے مرتب پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے موسم سرما میں گیس کی متوقع طلب کے پیش نظر لائحہ عمل مرتب کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ حکومت کی طرح بد انتظامی اور مجرمانہ غفلت قبول نہیں کروں گا وزیراعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت آداد و شمار اور باتوں کے بجائے عملی و سنجیدہ اقدامات پر یقین رکھتی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ نے ایون فیل ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی سزائیں کالدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا اس کے ساتھ ہی مریم نواز کی ناہلی بھی ختم ہو گئی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ایون فیل ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کوٹ میں سمات ہوئی سمات کے دوران مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر سفدر وقلہ کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے نئے پروسیکیوٹر سے متعدد سوالات پوچھ رکھے تھے جس پر نئے پروسیکیوٹر سردہ مظفر عباسی نے اپنے دلائل دیئے تاہم وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے بعد ازہ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ سنتے ہی مریم نواز نے والد نواز سے ٹیلی فون ایک رابطہ کیا مریم نواز نے فیصلے پر والد نواز شریف کو مبارک بات دی جس کے بعد عدالت کے باہر نون لیگی کارکنوں نے خوشی سے نارے بازی کی بعد ازہ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ بہت جل میاں نواز شریف صاحب بھی واپس پاکستان آئیں گے عمران خان آج بے بس شخص ہے جس نے ہمارے خلاف کیس بنایا ان کو کہنا چاہتی ہوں آپ ناکام ہو گئے ہیں اس حق دار جس وزیر آزم کے جہاز میں گئے اسی وزیر آزم کے جہاز میں واپس آئے وہ آج پھر وزیر خزانہ ہے اور اسی پارلیمنٹ میں خلق لیا عمران خان تین زندگیاں بھی لے آئیں تو وہ بھی نواز شریف نہیں بن سکتے نون لیگی نائب صدر مریم نواز نے سائفر سے مطالق آڈیو لیکس پر جی آئی ٹی بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح پانامہ پر روزانہ کی بنیاد پر جی آئی ٹی بنائی گئی اس طرح اس پر بھی بنائی جائے عمران خان سب کچھ کرتے رہے وزیر آزم ہاؤس میں سازشی منصوبے بناتے رہے قائدین اور سب بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے خیال رہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ایون قیل ریفرنس میں متعدد سماتوں کے بعد سال دوہزار اٹھارہ میں سابق وزیر آزم نواز شریف کو گیارہ سال قید کی سزا سناتے ہوئے ان پر اسی لاگ برطانوی پاؤنڈ جرمانہ بھی آئیت کیا تھا مہنگی بجلی اور خات کے خلاف سرابہ احتجاج کسان اتحاد نے تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد میں داخل ہو کر دھرنا دے دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کسان اتحاد کی جانب سے مہنگی بجلی اور خات کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی مظاہرین تمام رکاوٹیں توڑ کر اسلام آباد میں داخل ہو گئے اور دھرنا دے دیا چیرمن کسان اتحاد خالد حسین بارچ نے کہا کہ حکومت بات نہیں کرے گی تو کسان سڑکوں پر ہوں گے کافی دنوں سے حکومت سے بات کر رہے تھے دو سے تین ملاقاتیں وزیر آزم سے ہوئیں جب تک مذاکرات نہیں ہوں گے ہم نہیں جائیں گے ابھی تک وفاقی حکومت میں سے کسی نے مذاکرات کے لئے رابطہ نہیں کیا وفاقی دارل حکومت اسلام آباد میں کسان اتحاد کے دھرنے کے باعث شہر میں ٹرافک کا نظام متاثر ہو گیا کاروباری مرکز بلو ایریا جانے والے راستے بند ہونے کے باعث اسلام آباد کے مختلف شارعہوں پر ٹرافک کی روانی متاثر ہے دھرنے میں شامل کسان غلام مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ ہمارا ایک ہی چار مطالبے ہیں جو آج سے ایک سال پہلے ریٹ تھا وہ بحال کیا جائے جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے وہ ختم کیا جائے دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے جو کا ہماری گندم ہے جو سندھ نے بھی وہ ہی خرچہ کرتی ہے فضل پر اس گورنمنٹ نے چار ہزار پیا ریٹ گندم کا کیا ہے جو پنجاب گورنمنٹ اس نے تین ہزار کیا ہے ایک ملک میں دو ریٹ کیے ہیں اسلام آباد پولیس نے ریلی کی اطلاع ملنے پر سڑکوں پر کنٹینرز دگا کر ٹیکراؤس رواد کو اور اسلام آباد ایکسپریس میں سے ملہکہ انٹرچینجز اور سڑکوں کو بھی کنٹینر سے سیل کر دیا تھا تاہم پولیس نے ڈی چاک سمید ریڈ زون کے داخلی راستے کو کھول دیا تھا اور ٹیکراؤس پر کسانوں سے مذاکرات کیے گئے تھے کسان محمد نواز کا کہنا تھا کہ نہیں کوئی سانو کسے پوچھے آئی نہیں اسی سپائیں ستے پہنے بکھے بانے ستے پہنے مظاہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم ڈی چاک کی طرف جائیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہم دھرنے پر ہی رہیں گے دھرنے میں شامل کسان زلفکار احمد کا کہنا تھا کہ میں آئیتے آیا خادصان مہنگی پہ دین دینا وہ نہیں بلکل دے رہا ہے ونڈا جیڑا ہے وہ ساٹھے کو کھل جیڑی وہ مہنگی پہ دین دینا بیجری دے بیلے جیڑا ہے وہ دینار یونٹا اتنیا گلاشر دینا سان زمیندارہ نہ دینے ساٹھی ریڈ دیئے دیئے کراچی کے 31 ہسپتالوں کے کورونا وارڈز ڈینگی آئیسولیشن وارڈز میں تبدیل ہو گئے پنجاب خبر پختونخواہ اور اسلام آباد میں صورتحال بے قابو ہونے لگی صلاح متاثر علاقوں میں زیادہ کیسز سامنے آنے لگے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک بھر میں چند دنوں کے اندر ہی ڈینگی کے ایک سو سے زائد نئے کیسز سامنے آگئے شہری علاقوں میں چھپن کیسز دے ہی علاقوں میں 48 نئے کیسز سامنے آئے جس سے ڈینگی کیسز کی مجموعی تعداد ایک ہزار ناؤ سو پچاس کے قریب پہنچ چکی ہے تازہ ترین آداد شمال کے مطابق پنجاب بھر میں ڈینگی کے تین سو پچاسی سن میں تین سو پہتیس خیبر پختونخواہ میں دو سو انسٹ اور بلوچستان میں ایک سو ستائیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ڈینگی کے حوالے سے ڈاکٹر مرزا علی ازہر نے بتایا کہ اس سے بڑی بات بتانے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ڈینگی کوئی بھی قسم کا بخار اس سیزن میں اگر کسی تو ہو جائے تو ایک تو وہ اپنے ٹونے ٹوٹ کے اور جو چیزیں ہیں اس سے پرہش کرے اور سیدھا سیدھا ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اس لیے کہ ڈینگی کی کوئی ایس سچ دوہ نہیں ہے مارکٹ میں جس کو ہم یہ کہیں کہ ڈینگی کا علاج ہے یہ ڈینگی کے صرف سمٹمز کو کم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ پاپولر دوا ہم تجویز کرتے ہیں ڈاکٹر وہ صرف پرستمول ہے دوسری جانے ماہرین کا کہنا ہے کہ بخار یا جسم درد کی صورت میں فوری ڈینگی ٹیسٹ کرائیں ڈینگی بخار کے حوالے سے شہری محمد سحیر احمد خان کا کہنا تھا کہ شام ہوتے ہی گلیاں بازار جگمگاہ اٹھتے ہیں عید ملاد النبی کے حوالے سے کیے گئے چراغاں سے رات کو جہاں بازار جشن کا سما پیش کرتے ہیں تو دوسری طرف دن کو بازاروں میں رنگ برنگی جھنٹیوں اور پھولوں کی سجاوت دیتنی ہے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر کی طرح مرب بھر میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے موقع پر مختلف شہروں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے جبکہ شمع رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے شبے بیداری اور نکالے جانے والے جلوسوں کے انتظامات کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کے پیش نظر شہر بھر کی مساجد سرکاری امارتوں گلی کوچوں اور سڑکوں پر شاندار چراغیں کا احتمام کر کے عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک شہری محمد مقصود کا کہنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں گھروں کے ساتھ سرکاری امارتوں کو بھی برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے عاشقان رسول کہتے ہیں کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر زندگی بھر یوں ہی چراغہ کرتے رہیں گے اس حوالے سے اظان علی کا کہنا تھا کہ شام ہوتے ہی گلیاں بازار جگمگا اٹھتے ہیں عید ملاد النبی کے حوالے سے کیے گئے چراغہ سے رات کو جہاں بازار جشن کا سمہ پیش کرتے ہیں تو دوسری طرف دن کو بازاروں میں رنگ برنگی جھنڈیوں اور پولوں کی سجاور دیدنی ہے دنیا بھر میں معروف شخصیات کی خدمات کے طرف میں ان کے مجسمیں بنوائے جاتے ہیں جنہیں میوزیم کے علاوہ شہرہوں پر بھی نفس کیا جاتا ہے اور لوگ ان مجسموں کے ساتھ زوک و شوق سے تصویریں کھچواتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا مجسمہ دیکھا ہے جو چلتا پھرتا ہو اور باتیں بھی کرتا ہو اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے یہ ریپورٹ دارو حکومت اسلام آباد کی سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے سونے کے مجسمے کی لائف پرفارمنس دیکھ کر محسوس ہوتے ہیں جس نے سر سے لے کر پاؤں تک خود کو گولڈن رنگ میں رنگا ہوا ہے اور وہ واقعی پتر کا اصل مجسمہ لگتا ہے گولڈن مین جس کا نام محمد بریام ہے پاکستان کا دوسرا زندہ مجسمہ ہے جو اس کے حلال کمانے اور مشہور ہونے کے شوق میں اسلام آباد کی مختلف سڑکوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے لوگوں سے داد وصول کرتا ہے محمد بریام کا کہنا تھا کہ روزگار کی تلاش میں وہ سیالکورٹ سے اسلام آباد آیا تھا لیکن کوئی نوکری نہیں ملی تو اب وہ ایک زندہ مجسمے کی طور پر کام کرنا شروع ہو گیا ہے محمد بریام گولڈن مین بننے کے لئے اپنے کپڑوں جوتوں اور ہاتھوں پر گولڈن پینٹ کرتا ہے جبکہ چہرے پر چمکیری کریم بھی لگاتا ہے محمد بریام کو روزی روٹی کمانے کے ساتھ مشہور ہونے کا بھی بہت شوق ہے اور گولڈن مین بننے کا خیال انہیں ویڈیوز دیکھ کر ہی آیا تھا جو ایسا روب دھار کر ویڈیوز بناتا ہے یوں محمد بریام پاکستان میں گولڈن مین بن گئے اور اب لوگ ان کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں بلکہ ان کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں جس سے ان کو بہت خوشی ملتی ہے محمد بریام کے پانچ بچے ہیں ان کے والد وفات پا چکے ہیں محمد بریام اس سے قبل سبسی منڈی میں کام کرتے تھے علاوہ عزی گولڈن مین نے اسلام آباد کے لوگوں کی تعریف بھی کی اور بتایا کہ لوگ ان کی لائف پرفارمنس پر کافی خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کی حوثنہ آبزائی کے لیے انہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور ان پیسوں سے ان کا اچھا گزر بسر ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگ ان پر پانی بھی پھینکتے ہیں مزاگ بھی اڑاتے ہیں دیکھا جائے تو اکثر غربت لوگوں کو بھی مانگنے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن محمد بریام جیسے لوگوں کو دیکھ کر واقعی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں محمد بریام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ تو میں یوٹیوب دیکھتا رہا ہوں باہر کے یورپ میں جو بنتے ہیں گولڈن مین ان کی طرف سے میں نے دیکھا اور مجھے جو کہ شوق پڑا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ لوگوں کے بچوں کو خوش بھی کروں اور اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالوں اور گھر کا بھی انظام چلاوں دیکھیں یہ ابھی جو گولڈن مین اپنی جو کہ ایک چھوک کی طرح ہوتے ہیں درخت کی طرح ہوتے ہیں خود جلتے ہیں لوگوں کے بچوں کو خوش کرتے ہیں اور جو کہ لوگوں کو انٹین کرتے ہیں چیرمن نیپرا نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا ہے کہ کئی الیکٹرک نیشنل گریٹ سے بجلی تیرہ روپے ایک سٹھ پیسے میں لے رہا ہے اور اپنی بجلی سنتیس روپے سے زیادہ میں بنا کر چوبیس روپے فی یونٹ مہنگی بجلی بنا رہا ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیرمن نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آتھارٹی نے کراچی کو بجلی فراہم کرنے والی کمپنی کئی الیکٹرک کو سستی بجلی کی پیداوار کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے کئی الیکٹرک کی اگست کی فیول چارجز ایڈجسمنٹ کی مد میں کیس پر سماد چیرمن نیپرا توصیف ایچ فاروقی کی صدارت میں ہوئی سماد کے دوران بتایا گیا کئی الیکٹرک نے فی یونٹ بجلی چار روپے اکیس پیسے سستی کرنے کی دخواستی ہے جس پر میمبر کئی پی نیپرا انجینئر مقصود انور نے کہا کہ کئی الیکٹرک نیشنل گرڈ سے سستی بجلی لیتا ہے اور اپنی بجلی مہنگی بنا رہا ہے چیرمن نیپرا نے ریمارکس دیئے کہ کئی الیکٹرک نیشنل گرڈ سے بجلی تیرہ روپے اکسٹھ پیسے ملے رہا ہے کئی الیکٹرک اپنی بجلی سینتیس روپے سے زیادہ میں بنا رہا ہے کئی الیکٹرک نیشنل گرڈ کے مقابلے میں چوبیس روپے فی یونٹ مہنگی بجلی بنا رہا ہے ایسے کیسے بجلی سستی ہوگی ممبر نیپرا کے پی نے کہا کہ کئی الیکٹرک اپنی بجلی بنانے کی قیمت کم کرتا تو سارف کو چھ روپے فی یونٹ ریلیف ملتا جبکہ چیرمن نیپرا نے کہی الیکٹرک کو سستی بجلی کی پیداوار کے لیے اقدامات کی ہدایت کی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد